پہلے بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں پاکستان میں سیلاب کی تباہی لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے بارش اور سیلاب سے مزید چوبیس افراد جابا حق ہو گئے نیشنل ڈیزازٹر مینجمنٹ آثورٹی کے مطابق سن میں مزید انیس اور خیبر پختونخواہ میں مزید تین افراد جابا حق ہوئے جابا حق افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو چودہ ہو گئے اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو تین ہو چکی ہے پانچ ہزار سات سو پیتس کلومیٹر سڑک بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئی سات لاکھ پچاس ہزار چار سو پانچ مویشیوں کو نقصان پہنچا ملک بھر میں اسی ازلا بارش اور سیلاب سے تحال متاثر ہے ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں سیلاب سے مزید چوبیس افراد جابا حق ہو گئے جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد ایک ہزار تین سو چودہ ہو گئی ہے بارش اور سیلاب سے مزید چوبیس افراد جابا حق ہوئے ہیں اینڈی ایم اے کی مطابق سندھ میں مزید انیس اور خیبر پختونخواہ میں مزید تین افراد جابا حق ہوئے ہیں جبکہ جابا حق ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو چودہ ہو چکی ہے اور اب تک زخمیوں کی کل تعداد بارہ ہزار سات سو تین ہے پانچ ہزار سات سو پیتس کلومیٹر سڑک بارش اور سیلاب سے متاثر ہے جبکہ سات لاکھ پچاس ہزار چار سو پانچ مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ملک بھر میں اسی ازلہ بارش اور سیلاب سے تحال متاثر ہے پاکستان میں سیلاب کی ضمائی میں کمی نہ آسکی ملک بھر میں گزشتا چوبیس گھنٹوں کے داران بارش اور سیلاب نے چوبیس افراد کی جان لے لی جس کے بعد ملک بھر میں چودہ جون سے اب تک ایک ہزار تین سو چودہ افراد جان باق ہوئے جن میں پانچ سو پچاس افراد دو سو باسٹ خواتین اور پانچ سو اٹھاون بچے شامل ہیں بارہ ہزار پانچ سو ستہ افراد زخمی ہوئے بلوچستان میں دو سو ستہ اون سن میں چار سو ستہ پنجاب میں ایک سو اٹھاسی اور خیبر پختون خواہ میں دو سو پچاسی افراد جان کی بازی ہار گئے بارشوں اور سیلاب کے بائیس آزاد کشمیر میں بیالیس گلکت بلتستان میں بائیس افراد جان باق ہو گئے سیلاب کے دوران ملک بھر میں پانچ لاکھ ستہاون ہزار آٹھ سو اکیانوے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ گیارہ لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو پیتیس گھروں کو جزو نقصان پہنچا ہے انڈی ایمی نے بتایا کہ سیلاب کے بائیس ملک بھر میں ساکھ پچاس ہزار سے زائد مویشیوں اور دو سو چھالیس پلو کنقصان ہوا اور اب صوبہ سندھ کا آپ کو احوال بتاتے چلیں کہ صوبہ سندھ میں توفانی بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث تاریخی قباہ ہی ہوئی ہے سیلاب سے متاثرہ ازلا میں دو ہزار پچیس ریلیف کیمپس قائم کر دیئے گئے پانچ لاکھ بیالیس ہزار چار سو پندرہ سلاب متاثرین ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیئے گئے لارکانہ ڈیویجن کے چار سو اکیاسو ریلیف کیمپوں میں دو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو تین متاثرین مقیم ہیں جبکہ شہید بنظیر آباد کے پانس سو چھے اتر ریلیف کیمپوں میں ایک لاکھ نو ہزار ایک سو بانوے متاثرین موجود ہیں ہیدرپار ڈیویجن کے دو سو چھے آنوے ریلیف کیمپوں میں اٹھتر ہزار ساتسو اکتیس متاثرین کی منتقلی سکر ڈیویجن کے پانس سو ارسٹ ریلیف کیمپوں میں ارسٹ ہزار چھے سو باسٹ متاثرین کو تھیرایا گیا میرپور خاص ڈیویجن کے ارسٹ ریلیف کیمپوں میں انتالیس ہزار ساتسو ارسٹ متاثرین کی موجود کی کراچی کی چھے ظلامے قائم چالیس ریلیف کیمپوں میں اب تک سترہ ہزار ایک سو سیتیز سیلاب متاثرین کی منتخلی ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین کو تیار کھانا پانی مچھر دانیا اور عدویات فراہم کی جا رہی ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منچر جیل میں پانی کی سطح تحال کم نہ ہو سکی ہے منچر جیل میں بند پر مزید دو کٹ لگا دیے گئے کٹ آر ڈی فائف زیرو اور آر ڈی فائف ٹو پر لگائے گئے ہیں جبکہ کٹ کے بعد پانی کا بہاو تیزی سے گاؤں اعراضی کی جوانے بڑھنے لگا ہے شگاف لگانے کے بعد مختلف دیہات میں پانی کی سطح بھی بڑھنے لگی ہے منچر جیل میں پانی کی سطح کم نہ ہو سکی منچر جیل میں بند پر مزید دو کٹ لگا دیے گئے جبکہ کٹ کے بعد پانی کا بہاو تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا ہے شگاف لگانے کے بعد مختلف دہات میں پانی کی سطح بھی بلند ہونے لگی اور اب کچھ بات کریں گے پاک فوج کی خدمات کے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب زدہ علاقوں میں افواج پاکستان کا ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے پھسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے پاک آرمی ایویشن کے ہیلیکوپٹرز کی تین سو ارتس پروازے چلائی گئیں چار سو تیراسی افراد کو بچایا گیا پاک فضائیہ کے ہیلیکوپٹرز نے ایک سو باون پروازے بھری ایک ہزار پانس سو اکس افراد کو بچایا گیا پاک فضائیہ نے دو ہزار سات سو تریسٹھ خیمے ایک لاکھ سے زائد فوڈ پیکٹ جبکہ ایک ہزار دو سو اسیٹن راشن بھی تقسیم کیا پاک بحریہ کی جانب سے بھی خیبر پختونخواہ سوبہ سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب متاسورین کی بحالی اور ریسکیو کے لیے امدادی سرگرمی اجاری ہیں ملک بھر میں ایک سو سیٹالے ریلیف کیمپس دو سو چوراسی امدادی اشیا کلیکشن پوائنٹس بھی قائم کر دیا گئے ہیں اور اب روک کریں گے ائر ہیڈکورٹرز اسلام آباد کا آپ کو بتائیں کہ ائر ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں نیشنل آئی ایس آر اینڈ انٹیگویٹڈ ائر آپریشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جبکہ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ متاسورین سیلاب کی امداد اور بحالی کے عمل میں معافنت کر رہے ہیں سینٹر متاسورین کی بحالی کے لیے سیول انتظامیہ کو ہر ممکن مدد بھی فراہم کر رہے ہیں پاک فضائیہ کا ہیلیکاپٹر اشیر ضروریہ پہنچانے میں مصروف عمل ہے سلاب زدگان کی بحالی اور امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان ائر فوس پلوڈ ریلیف فن بھی قائم کر دیا گیا ائر ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں نیشنل آئی ایس آر اینڈ انٹیگویٹڈ ائر آپریشن سینٹر قائم کر دیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابع سلاب متاسورین کی بحالی کے لیے سیول انتظامیہ کو ہر ممکن مدد بھی فراہم کر رہے ہیں پاک فضائیہ کا ہیلیکاپٹر اشیر ضروریہ پہنچانے میں مصروف عمل ہے سلاب زدگان کی بحالی اور امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان ائر فورس پلوڈ ریلیف فن بھی قائم کر دیا گیا خبر شامل کریں گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا نیشنل فلوڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا دورہ وزیراعظم کو سلاب متاسور علاقوں میں انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم کی سلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے بروقت سروے کرنے کے ہدایے کہا کہ ہماری تمام تر توجہ سلاب متاسورین کی بحالی پر ہے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہم مشکل وقت سے مزید مضبوط ہو کر نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل فلوڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا دورہ وزیراعظم کو سلاب متاسور علاقوں میں انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کی سلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے بروقت سروے کرنے کے ہدایے کہا کہ ہماری تمام تر توجہ سلاب متاسورین کی بحالی پر ہے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہم مشکل وقت سے مزید مضبوط ہو کر نکلیں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کمبر شہداد کوڑ میں سلاب متاسور علاقوں کا دورہ وزیراعظم نے متاسورین میں امدادی چیک تقسیم کی اور میڈیکل کیم کا بھی جائزہ لیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وفا کی حکومت وزیراعال السندھ اور بلاول بھٹو درپیش مسائل کو مل کر حل کریں گے متاسورین کی مدد ہر ممکن امداد کریں گے انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ آفوت ہماری استداد سے بہت بڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کمبر شہداد کوڑ میں سلاب متاسور علاقوں کا دورہ وزیراعظم نے متاسورین میں امدادی چیک تقسیم کیا اور میڈیکل کیم کا بھی دورہ کیا وزیراعظم کہتے ہیں کہ وفا کی حکومت وزیراعال السندھ مراد علی شاہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری درپیش مسائل کو مل کر حل کریں گے متاسورین کی مدد ہر ممکن امداد کریں گے انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ آفوت ہماری استداد سے بہت بڑی ہے تین چار دن پہلے بھی ہم بیٹھے اس سے پہلے بھی بیٹھے اور اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنا متاثرہ جو خاندان ہے کہیں زیادہ ہیں لہذا اب ہم نے اس اٹھائیس ارب روپے کو وفا کی حکومت نے جو ہماری یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اس نے مل کر مشاورت کے ساتھ اس کو ستر ارب روپے کر دیا ہے یعنی اب ستر ارب روپے اٹھائیس ارب روپے کی جگہ تقسیم ہو گا اور اس میں لاکھوں خاندان جو ہیں ان کا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ پانی بے پناہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پانی کی جو سپریڈ ہے اتنا زیادہ ہے تو آج بھی بچارے چیمانس صاحب بھی اور بلاول بھٹو اور میں بھی دیکھ رہا تھا ڈسکس کر رہے تھے کہ پانی کو ہم نے کہاں سے بریج کرنا ہے کہاں سے روکنا ہے ایک تو یہ اور دوسرا صوبوں کی ہم نے جو میں نے گران کا اعلان کیا ہے وہ انڈی میں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پر اس کا پلان ہم کر رہے ہیں اور تیسرا اب یہاں پر میں نے جس فرد سے پوچھا ہے جناب مونجی کو کہتے ہیں جنڈی میں کس کو سیب ساری 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 ہماری اپنا ختم ہوگی تو میں نے پوچھا ساری کیا ہے انگر جاول مونجی ہر جگہ مونجی کی تباہی ہوگی کپاس کی تباہی ہوگی جہاں پر کھجور کے درخت ہیں فصل ہے وہاں پر ان علاقوں میں کھجور کے درخت کی تباہی ہو کچھ نہیں بچا لاکھوں جو مکانات ہیں ہم نے اب دیکھیا راستے میں تو کچھے جو گاؤں ہیں وہ بلکل دوپ چکے ہیں ان کی چھتیں صرف نظر آتی ہیں تو اس طرح کی جو ایک آن ایکسپیکٹڈ اور آن امیجن جو تباہی ہے یہ منظر جو ہے دیکھتی ہیں آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے کل میں بلوچستان میں تھا تو اس وقت صوبہ سندھ جو ہے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے اس کے بعد بلوچستان اس کے بعد کے پی اور جنوبی پنجاب اور باقی ہمارے ریجنز ہیں وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے ملاقات ہوئی ہے جبکہ اس ملاقات میں وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جولائی میں 308 جبکہ اگس میں 784 فیصد بارشے ہوئی ہیں بارشوں سے صوبے کے تیس ازلہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ورلڈ بینک سندھ حکومت کو گھر بنانے میں مدد کرے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کے اس منصوبے کو سراہا ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کے جانب سے 35 ملین ڈالرز متاثرین کی بہالی کے لیے منصوب کر لیے گئے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات کہتے ہیں جولائی میں 308 جبکہ اگس میں 784 فیصد بارشے ہوئیں بارشوں سے صوبے کے تیس ازلہ بری طرح متاثر ہوئے ورلڈ بینک سندھ حکومت کو گھر بنانے میں مدد کرے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کے منصوبے کو سراہا ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کی جانب سے 35 ملین ڈالرز متاثرین کی بہالی کے لیے منصوب کر لیے گئے سندھ کے وزر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انام میمنکار ٹنڈو جام نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کا دورہ نادرہ سینٹر انچارج کو متاثرین کو تمام سہولیات دینے کی ہدایت شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ بی آئی ایس پی کے تحت متاثرین کو 25-25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں کہا کہ کسی کو بھی رقم نہ دی جائے اور نہ ہی کسی ایجوئنٹ کو اپنے شناختی کارڈز دیں 25 ہزار روپے پر کسی قسم کی کوئی فیز نہیں اگر کوئی کٹوٹی کرے تو فوری شکایت درج کروائی جائے وزیرت علیہ سینج شرجیل انام میمن کا ٹنڈو جام نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کا دورہ نادرہ سینٹر انچارج کو متاثرین کو تمام سہولیات دینے کی ہدایت کہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو 25-25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں 25 ہزار روپے پر کسی قسم کی کوئی فیز نہیں ہے اگر کوئی کٹوٹی کرے تو فوری شکایت درج کروائی جائے اور اسی سلسلے میں آپ کو بتایا ہے کہ سینٹر کے وزیر محنت و افرادی کو سعید غنی نے میرپور خاص کا دورہ کیا ہے تیسی جھڑوں کے سلاب متاثر علاقوں کا معاینہ بھی کیا جبکہ روشن آباد میں بے گھر ہزاروں سلاب متاثرین سے سعید غنی نے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہاں روز بروز پانی میں اضافے کے باعث خدشہ ہے کہ دیگر اطراف کی مرکزی شارعوں کو بھی پانی بند کر دے پانی کے بہاؤں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور ان کے پشتوں کو مضبوط کیا جائے سینٹر کے وزیر محنت و افرادی کو سعید غنی کا میرپور خاص کا دورہ تیسی جھڑوں کے سلاب متاثر علاقوں کا معاینہ کیا جبکہ روشن آباد میں بے گھر ہزاروں سلاب متاثرین سے سعید غنی نے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہاں روز بروز پانی میں اضافہ کے باعث خدشہ ہے کہ دیگر اطراف کی مرکزی شارعوں کو بھی پانی بند کر دے پانی کے بہاؤں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور ان کے پشتوں کو مضبوط کیا جائے محکمہ تعلیم سن کا اہم اقدام سامنے آگیا محکمہ تعلیم سن نے صوبے کے ریلیف کیمپوں میں ٹینٹ اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سن کے وزیر تعلیم سردار شاہ نے عمر کوٹ میں پہلے ٹینٹ اسکول کا افتتہ کر دیا ہے کہتے ہیں سیلاب کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر نہیں ہونے دیں گے اگر اقدام نہ اٹھاتے تو سن میں پچیس لاکھ بچے اسکول سے باہر ہو جاتے محکمہ تعلیم سن نے صوبے کے ریلیف کیمپوں میں ٹینٹ اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا سن کے وزیر تعلیم سردار شاہ نے عمر کوٹ میں پہلے ٹینٹ اسکول کا افتتہ کر دیا سیلاب کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر نہیں ہونے دیں گے اگر اقدام نہ اٹھاتے تو سن میں پچیس لاکھ بچے اسکول سے باہر ہو جاتے سن کے وزیر لائیو سٹوک عبدالباری پتافی کہتے ہیں کہ سن کے چوبیس ازلا پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے لائیو سٹوک کا شتی نقصان ہو رہا ہے جبکہ لائیو سٹوک میں ستائیس سرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے نوش شہر و فروز میں اسی ہزار جانور مر چکے ہیں اگر ان جانوروں کو فیڈ اور میڈیسن نہ دی گئیں تو مزید جانوروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پورا سن ایک چھیل کا منظر پیش کر رہا ہے ابھی تک سیب بارہ سے پندرہ فیصد لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے سن کے وزیر لائیو سٹوک عبدالباری پتافی کہتے ہیں کہ سن کے چوبیس ازلہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سلاب کی وجہ سے لائیو سٹوک کا شدید نقصان ہوا ہے لائیو سٹوک میں ستائیس سرب روپے تک کا نقصان ہو چکا جبکہ نوش شہر و فروز میں اسی ہزار جانور مر چکے ہیں اگر ان جانوروں کو فیڈ اور میڈیسن نہ دی گئی تو مزید جانوروں کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا پورا سندھ اس وقت ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے موجودہ صورتال میں اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ہمارے تقریباً چوبیس ڈسٹرکس وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری پوری سندھ جو ایک لاکھ چالیس ہزار اسکوائر کلومیٹر پہ ہے اس میں باون ہزار اسکوائر کلومیٹر ہمارا وہ رقبہ ہے جو ہمارے یوز میں ہے یہ وہ رقبہ ہے جو انڈر کلٹیویشن ہے جہاں پہ گاؤں ہیں دیات ہیں گھر ہیں اور ہماری اگری کلچر ہے ہماری لایو سٹاک ہے ایک طرف ہمارا سہرہ ہے دوسری طرف ہمارا پہاڑی علاقہ ہے اور اس پوری سندھ کا پانی اس باون ہزار اسکوائر کلومیٹر میں اترا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو صرف نوشیر و ڈسٹرک کی بات بتاؤں ویسے تو پوری سندھ میں ساڑھے چار سو میلی میٹر سے کم برسات نہیں ہوئی ساڑھے چار سو میلی میٹر برسات کا مقصد یہ ہے کہ ڈیڈ فوٹ تک برسات اور اتنی برسات جب پورے ایریا میں ایک جیسی پڑی ہو اور وہاں پہ دسٹرک نوشیر و فیروز میں کوئی اٹھارہ سو میلی میٹر کے قریب برسات پڑی ہے جو پانچ فٹ نو انچ بنتی ہے اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ ریسکیو کرنا مشکل ہو گئے اے لوگوں کو جہاں پہ ریلیف پہنچانا مشکل ہو گئے اے لوگوں کو تو وہاں پہ لائیو اسٹرک کی کیا صورتحال ہوگی اور لائیو اسٹرک کا کتنا نقصان ہو رہا ہوگا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے میں یہاں پہ تھوڑے بہت فگرس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے جب سے یہ برسات ختم ہوئی ہے چلتی برسات میں تو ہمارا نقصان بہت تھوڑا سامنے آ رہا تھا لیکن اب جب برسات ختم ہوئی ہے ہم نے ٹاسک فورسز بنائی ہے وہ جب گاؤں دیات میں پہنچ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ لائیو اسٹرک کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا ہے ہم بہت تھوڑے سے علاقے میں پہنچ سکے ہیں لیکن وہاں پہ جو نقصان رپورٹ ہوا ہے وہ تقریباً اسی ہزار سے بھی زیادہ جانور ہمارے مر چکے ہیں اور اس صورتحال میں ہمارے جتنے جانور ہیں ان تمام چوبیس ازلہ میں ان جانوروں کو فارڈرز کی شارٹیج ہے بلکہ فارڈرز سندھ کے وزیر سنت و تجارہ جام اکرام اللہ دھاری جو نے عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں عمران خان اقتدار کی حوث کے لیے سیاست کر رہے ہیں ساڑھے تین سالوں کے اقتدار میں عمران خان نے سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا سندھ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کاروباری حضرات سلاب متاثرین کی بہت مدد کر رہے ہیں سندھ کے وزیر سنت و تجارہ جام اکرام اللہ دھاری جو کہتے ہیں کہ سلاب اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے مشکل وقت میں عمران خان اقتدار کی حوث کے لیے سیاست کر رہے ہیں ساڑھے تین سالوں کے اقتدار میں عمران خان نے سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا سوبہ سندھ میں پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کاروباری حضرات سلاب متاثرین کی بہت مدد کر رہے ہیں سندھ کے وزیر تلاش شرجین انام ایمن نے کہا ہے کہ اب تک پانس سو ستتر افراد سندھ میں سلاب اور برسات کے سبب انتقال کر گئے ہیں ایک کروڑ چار لاکھ ارسٹھ ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں متاثرہ خاندان کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے زائد ہے ہمارے لئے پہلا مرحلہ ریسکیو کا ہے دوسرا مرحلہ ریلیف پہنچانا ہے جبکہ تیسرا مرحلہ بہالی کا ہے ایدرباد چیمبر آف کومرس اینڈسٹری میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے وزیر تلاش شرجین انام ایمن نے کہا کہ سلاب سے سندھ میں ایک سو نوے مرد ایک سو نو خواتین اور دیگر بچے انتقال کر چکے ہیں سندھ بھر میں ریلیف کیپ پہ چھ لاکھ چھاسٹ ہزار ایک سو ترانوے لوگ موجود ہیں چھوالس لاکھ چھبیس ہزار اکر زرعی زمین کو نقصان ہوا کل منچھر میں کٹ لگانا پڑا پانچ یوسیز میں پانی داخل ہوا لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے حکومت اپنی پوری صلاحیتوں سے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے زرعی حکومت صوبہ حکومت پاک فوس سمیت تمام ادارے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں شرجی لنام ایمن کا کہنا تھا کہ کسی بھی کامیاب قوم کے لیے ایک ہونا اہم ہوتا ہے زلزلوں کے دوران بھی پوری قوم ایک ہوئی تھی مشکل گھڑی میں پوری قوم ایک ہو جاتی تو یہ بات مشہور ہے شرجی لنام ایمن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امران خان پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جس طرح کی زبانیں وہ استعمال کر رہے ہیں وقت آنے پر جواب دیں گے ملک کے اداروں کے خلاف اس شخص نے گری ہوئی بات کی ہے یہ سیاست کا دشمن نہیں پاکستان کا بھی دشمن ہے شہباز گل کے بیانی کی تزدیق انہوں نے خود کر دی یہ شخص ملک کو عدلیہ اور فوج کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہا ہے ہمارے صحافی بھائیوں کو شکر گزاروں کہ آپ آدھ ایدر آباد چیمبر آف کامرس میں تشریف لائے اور اس کے بعد میں ایدر آباد چیمبر آف کامرس کے تمام عدد داران اور ممبران کا تہے دل سے شکر گزاروں اور اچھی بات کہ جو موجودہ ایک قدرتی آفت ہے سہلا بھی صورتحال ہے اس میں جس طرح باقی تمام مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اسی طرح سے ہیدر آباد چیمبر آف کامرس بھی بڑھ چڑھ کر اندازی سرگریمیوں میں اپنا رول ایک پلے کر رہا ہے آج میں پہلے کچھ جنرل باتیں کرلوں جنرل بریفنگ کی پھر میں آپ کو جو ہے کچھ اور باتوں پر بھی ڈسکیشن کروں گا انفورشنٹلی جس طرح سہلا بھی ریلہ مزید علاقوں میں تباہیاں پھیلا رہا ہے تو نقصانات بھی اس طرح بڑھ رہے ہیں اس وقت جو سندھ میں پانچ سو ستنٹر افراد جو ہیں وہ اتقال کر گئے ہیں اس برسات اور سلاحات افیکٹڈ ہوئی ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی جو لوگ اس وقت افیکٹڈ ہوئے ہیں وہ ایک کروڑ چار لاکھ اٹسٹھ ہزار تین سو بیانوے لوگ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں اٹھارہ لاکھ گیارہ ہزار تین سو تین فیملیز خاندان جو ہیں وہ اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں اس وقت جو ڈیٹس ہوئی ہیں جیسے میں نے بتایا فائی ورنٹ سیمیٹی سیون ہے اس میں میل جو ہے وہ ایک سو نوے ہیں فیمل ایک سو نو اور ماسوم بچے دو سو سترہ جو ہیں وہ اتقال کر گئے ہیں ہمارے صحافی بھائیوں کو شکر گزاروں ایڈمنسٹریٹر بلدی اغربی سید شبیل حسن کی سلاب متاثرین سے ملاقات سلاب متاثرین کے لئے بلدی اغربی کے مختلف مقامات پر آرزی رہائش گاہیں بنائی گئی ہیں سید شبیل حسن رہائشی کیمپوں میں صفائی سترہ روشنی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر بلدی اغربی رکنے صوبہ اسمبلی شرمیلہ فاروقین ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ ڈائریکٹر ستوکی رباس حماد خان اور تیگر کے حمرہ لیمو گوٹ میں قائم نئے فلوڈو لیف کیمپ کا دورہ کیا اور سلاب متاثرین میں سامان بھی تقسیم کیا ایڈمنسٹریٹر بلدی اغربی رحمت اللہ شیخ کے حمرہ گوٹ میں ریلیف کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے رکنے صند اسمبلی شرمیلہ فاروقی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بڑا حصہ اس وقت سلاب کی زد میں ہے ایسے موقع پر کراچی میں موجود سلاب متاثرین کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کے لیے سندھ حکومہ سرگر میں عمل ہے سلاب متاثرین کے لیے خدمات کو قابل تعریف قرار دیا اور کہا کہ مشکل میں گھرے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرنا ہم سب کا فرض ہے اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر زلشور کے رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ سلاب متاثرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریلیف کیمپوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گوٹ میں قائم ہونے والے ریلیف کیمپ میں کھانے پینے سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں اس وقت سلاب متاثرین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں شب و روز کوچھا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی کا شکار نہ ہونے دیا جائے تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن نے کہا ہے کہ سلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے بلدیہ غربی میں آرزی رہائش گاؤں میں سلاب متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن کا کہنا تھا کہ سلاب متاثرین کے لیے بلدیہ غربی کے مختلف مقامات پر آرزی رہائش گاہیں بنائی گئی ہیں سلاب متاثرین کے آرزی رہائش گاہوں اور ان کے اطراف راستوں پر صفائی سترائی روشنی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ مختلف انجیوز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی سلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے جدو جہت کر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ برسات کی وجہ سے ملیریہ اور ڈینگی وائرس پھیلانے والے مچھروں کی افضائش کے پیش نظر بلدیہ غربی کی تمام یونین کمیٹیوں میں محکمہ سینٹیشن کی جوانب سے ٹی میں تشکیل دے کر مرحلہ بار جرسیم کچھ عدویات کا سپری شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے ڈائریکٹر سینٹیشن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سپری مہم کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اثر اور مغرب کی درمیانی با جرسیم کچھ عدویات کا سپری کیا جائے تاکہ وبائی اور محلک بیماریاں پھیلانے والے حشرات الارض کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے چائنیز کمپنی اور سینٹ سولیڈ ویس منجمنٹ بورٹ کی کارڈینیشن سے زلہ سانگر زلہ نوشہر و فیروز اور زلہ نواب شاہ میں سلاب سے متاثر علاقوں میں راشن کے پیکٹ اور ضروری اشیاء تقسیم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں چائنیز کمپنیز کارڈینیشن کے عدداران کے حمراہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایمٹی سینٹ سولیڈ ویس منجمنٹ بورٹ زبیر احمد چنہ کا کہنا تھا کہ اندرون سینٹ سلاب سے متاثر علاقوں میں شہریوں کی امداد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں چائنیز کمپنیز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی سی ایس آر فنڈز سے فلاہی کام میں قدم با قدم ساتھ دے رہی ہیں دیگر تفصیلات میں تینوں اسلامیں آٹھ سو راشن کے پیکٹ مچھر سے بچاؤ کے لیے نیٹ اور لوشن اور دیگر ضروری اشیا فراہم کی جائیں گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بوت کے روز تمام انتظامات مکمل کر کے جمعرات کے صبح تمام سمان روانہ کر دیا جائے گا چھانگی کانچی کمپنی زلا سانگر ہینگزو کمپنی زلا نوشیر و فیروز اور گینسو کمپنی زلا نواب شاہ میں سمان مہیا کرے گی جب کے سمان ہر ڈسٹرک کے ڈیپٹی کمیشنر کے ذریعے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا اس موقع پر رہنگروز کمپنی کے سی او مسٹر پینگ اور گینسو کمپنی کے سی او مسٹر لیو اور کانجیو کمپنی کے عددار مسٹر عزیز مینجر جوائنا مینجر شہباز مینجر الطاف اور دیگر افسران بھی موجود تھے میٹو ون نیوز بنا سن کے دوسرے بڑے شہر ہیدرباد میں سلاب متاثرین کے آواز بھرپور کبریش دینے اور مشکل میں گھرے لوگوں کی فریاد عالی حکام تک پہنچانے میں لوگ میٹو ون نیوز کے انتہائی مشکور ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شازیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں حلیہ برساتوں کے بعد ہیدرباد کے کئی نشبی علاقے زیرے آپ آگئے تھے جن میں ایک علاقہ لطیف آباد نمبر گیارہ کا تھا بارش کے ساتھ سیویلچ کا پانی مل کر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا تھا اور علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو چکے تھے ہمارے در علاقے میں پانی بھرا ہوا تھا اور میٹو ون کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میٹو ون نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے علاقے سے پانی لکھے گیا یہاں پر بہت پانی بھرا ہوا تھا تقریباً پندرہ دن تک پانی بھرا ہوا تھا بہت بہت شکریہ میٹو ون کا یہ رتیف آباد ہیدارباد گیارہ نمبر سی ٹو کے میں جو پانی بھرا تھا علم دلہ میٹو ون کی ٹیم جو ہے یہاں پر آئی اور ان لوگوں نے بہت زیادہ ہم دو کی مدد کری ان کے ذریعے ہماری آواز ان گارمنٹ تک پہنچی میٹو ون نیوز کی کابشوں مسلسل کوریج اور انتھک محنت علاقہ مکینوں کے لیے کارگر ثابت ہوئی اور علاقے میں بھرا کئی فٹ پانی جو گھروں تک میں داخل ہو چکا تھا نکال دیا گیا معاملات زندگی بحال ہوئے اور کئی روز سے بند سکولوں میں بھی تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں پارشوں سے اور اس کے پانی سے متاثر ہوئے اور سیبرج کا پانی بھی اس میں مکس ہوکے جگہ جگہ روڈوں پہ اور گلیوں میں کھڑا ہو گئے جس کے ویسے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی لیکن متاثرین کی آواز بن کر میٹرو ون نے ان کی فریاد متعلقہ اداروں تک پہنچائی اور مخلصانہ کوشش رنگ لے آئیں لطیف آباد نمبر گیارہ کے رہائشیوں نے میٹرو ون کی کاوشوں کو خوب سراہا اور ان کی آواز بننے پر میٹرو ون نے اس کا شکریہ دا کیا کیمرمین ازر صدیقی کے ساتھ شازیف شیخ میٹرو ون نیوز ہیدر آباد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماری فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ موجود مسائل کے خاتمیں اور عبام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ عبام کو کھیل کود اور تعلیمی سرگرمیہ مہیا کرنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے پاکستان بینجرز سن کے ڈی ایس آر کمر ایکسی این ایم این ڈی انوب کمار اور ڈیریکٹر سینٹیشن آسف بیک کے ہمرا لائبریری کا معنیہ کرتے ہو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماری فیض محمد شیخ نے کہا کہ لائبریری ارسہ دراز سے تباہالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے طلب اور طالبات کو لائبریری میں تعلیمی سرگرمیہ میسر نہیں ہے بلدیہ کماری میں رہائش پزیر عبام کے مسائل سے باہو بھی آگا ہے اور عبام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام یونین کمیٹیوں میں برابری کی سطح پر وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عبام کو بلدیہاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور تعلیمی سرگرمیہ پہنچانے کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں گے ایڈمنسٹریٹر نے موقع پر موجود بلدیہاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ لائبریریری کی تعمیر اور تزین و عرائش کے کاموں کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے تمام تردستیہ وسائل کو بروے کار لائے جائے ڈپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلوستی تہا سلیم نے کہا ہے کہ وسائل اور سرمایہ کی کمی کے باوجود انفرنسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں زلوستی میں بارش کے سباب ٹوٹ جانے والی سڑکوں کی تامیرینو اور مرمت کے کام ترجیحی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلوستی تہا سلیم نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر شہری محول فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زلوستی کے انفرنسٹرکچر کو فوری طور پر بحال کیا جائے اس سلسلے میں حکومت السینڈ اور کیمسی کے تعاون سے حالیہ بارشوں کے سباب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے والی سڑکوں کی تامیرینو مرمت کے کام کو بارشوں کے رکھتے ہی شروع کر دیا گیا نورت نازمباد بلاغ بی میں ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑک کی تامیر نو کی گئی جس میں 35,000 اسکوائر فٹ روڈ کارپیٹنگ کی گئی جبکہ زیاؤتین چورنگی سے کیٹی چورنگی تقریباً 20,000 اسکوائر فٹ پیچ ورک کیا گیا واضح رہے کہ بارشوں کے تھمتے ہی زلوستی میں انفرنسٹرکچر کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں کو باگزار کرانے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں تجاوزات کو مناسب منصوبہ بندی کے تحت ختم کیا جارہا ہے قبضہ مافعہ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے پولس اور وینجرز کے علاوہ ایس بی سی اے کیم سی اور دیگر متعلق اداروں کا تعاون حاصل کیا جائے گا مینسپل کمیشنر بلدیہ ملیر مسرور نواز خوش نے کہا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے ہمارا اہد ہے کہ بلدیہ ملیر میں کوئی بھی بچہ تعلیم کے بغیر نہ رہے والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بلدیاتی سرکاری سکولوں میں موفت تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول پھیجیں جماعت اول تا میٹرک موفت کتابوں کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینسپل کمیشنر بلدیہ ملیر مسرور نواز خوش نے کہا کہ وہ طلب اور طالبات جو قطب کی عرضہ قیمت کے سبب اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے گورنمنٹ کے جانب سے کتابوں کی موفت تقسیم احسن قدم ہے وہ ڈائریکٹر ایڈوکیشن مقصود علی ملہ پرنسپل اور اسات ازہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم سب اپنا کردار ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈوکیشن مقصود علی ملہ ڈائریکٹر ایڈمینسٹریشن منصور شورو انفرمیشن آفیسر سلیم خان انٹرنل آڈیٹر مظفر شیخ ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹین کلوشپن نسی ریوب ہیڈ میسز اسات ازہ اور طلبات بھی موجود تھی تقریب میں طلبات کی جانب سے چھ ستمبر کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیے گئے ہر سال ڈی ایم سی ملی کرتی رہتی ہے مفت پدرے سے جو بھی کتاب ہے ہم تقسیم کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہوتا ہے تو ہم ٹائم لی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کیونکہ تعلیم تو بہت اہم ہے بچوں کے لیے ہر اس انسان کے لیے تعلیم اہم ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے ملک کا احساس ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت دینا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے آج کا یہ جو ایومنٹ تھا یہ بچوں میں جو ہے وہ مستحق جو ہمارے بچے ہیں گورنمنٹ اسکول میں جو پڑھتے ہیں ان سب نے بک کی تقسیم کے سلسلے میں رکھا گیا تھا جس میں ہمارے یہ تمام جو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہمارے جناب میسپل کمیشنر صاحب ہیں ہمارے ایڈمن ڈائریکٹر صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے معزز مہمانہ نے گرامی جن کا میں گاہے با گاہے ذکر کرتی گئی اور اسپیشلی ہمارے ڈائریکٹر آف ایڈیوکیشن ان سب کی بہترین کابیشوں کی وجہ سے یہ ایک سلسلہ ہمارے ہاں مطلب بھی ہوا ہے کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن کے مکین پانی کی بھون بھون کو ترز گئے پانی کی ادم فرامی پر متحدہ قوم مومنٹ پاکستان نے بلدیا ٹاؤن کے مکینوں کے ہمارا وارٹر بورڈ دفتر کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ایمکیم کے راہنم اور سابق ٹاؤن نازم کامران اختر کہتے ہیں کہ بلدیا کی عوام بے ہار اور ٹینکر مافیا بے لگام ہے اگر فوری پانی کے سپلائے بحال نہ کی گئی تو وارٹر بورڈ کا مستقل گھیراو کر لیں گے پانی دو پانی دو بلدیا ٹاؤن کو پانی دو پانی کی ادم فرہامی پر ایمکیم پاکستان نے بلدیا ٹاؤن کے مکینوں کے ہمارا وارٹر بورڈ دفتر کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ایمکیم رہنماؤ سابق ٹاؤن نازم کامران اختر نے کہا کہ بلدیا ٹاؤن میں میتوں کے کفن دفن تک کیلئے پانی نہیں عوام بے ہال اور ٹینکر مافیا بے لگام ہے اگر فوری پانی کی سپلائی بحال نہ کی گئی تو وارٹر بورڈ دفتر کا مستقل کھراؤ کر لیں گے اوزانہ کی بنیاد پر نل کے ذریعے بزریا نل ٹینکرز کے ذریعے نہیں بزریا نل جو ہے وہ پانی فرام کیا جائے اور اس کے بزریا نل پانی فرام کیا جائے ٹینکرز مافیا ختم کی جائے جہاں پر illegal connections دیئے گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے جو لائنیں دی گئی ہیں جن پر والز نہیں ہیں وہاں پر والز لگائے جائے ٹینکر مافیا اور ہائیڈنٹس کا ختم کیا جائے سیورک کا جو طبعہ نظام ہے پورے بلدیا ٹاؤن میں ایک ایک یونین کس علاقے کا میں ذکر کروں پورا بلدیا ٹاؤن کھنڈر گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے گوٹ جب تک کہ عوام کو بزریا نل پانی فرام نہیں کر دیا جاتا ہم رکنے والے نہیں ہیں اس دوران احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھائے ایمٹی وارٹر بورٹ اور سندھ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز